الیکشن کمیشن نے جو کرام کرنا تھا وہ تو کیا نہیں صاف شفاف الیکشن کرانے کے لیے کیا کچھ اب تک کیا ریکارڈ کے اوپر اویلیول ہے آپ کے پاس تین سفوں کا فیصلہ جاری کر دیا ہے اور آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین کا سہارہ لیا ہے بڑا دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ آئینی پرمیون جو باقی ہیں پیشہالبن پڑھا نہیں ہے اردو میں ترجمہ کر لیں تو بڑی آسانی ہو جائے گی آرٹیکل فورٹی ایٹ پڑھ لیں ففٹی ون پڑھ لیں ففٹی ٹو پڑھ لیں آرٹیکل ایک سو پانچ پڑھ لیں ایک سو سات پڑھ لیں دو سو چوبیس اور دو سو چوبیس یہ پڑھ لیں بنیادی منطق میں بار بار کہتا ہوں اس فیصلے میں کہا کہ جو نے زلے میں اپنا حرکوں میں آگے پیشے ہوگا بھائی سوبے کی جو جتنی بھی سیٹے ہیں میں پھر اپنے بتانا جانوں آرٹیکل ففٹی ون کے تحت ہر صبح کی مخصص سیٹے ہیں یعنی نیشنل اسیملی کی تھی سیٹے ہیں ہر صبح کی وہ اگر کور کے پر میں ایک ایک بتانا نہیں چاہتا اب وہ سیٹوں میں اگر رد و بدل کرنا ہے نا تو وہ آئین میں ترمیم چاہیے میں پھر بتاتا چلوں اب صبح کے اندر سیٹیں جتنی دیئیں اتنی ہونی ہیں اس دلے میں تھوڑا بات آگے پیشے رہے گا اس سے کیا فرق پڑتا ہے یعنی میں تو حران ہوتا ہوں یعنی کیا کچھ سیٹیں پہ بڑھ لے گئے پچاس سو بڑھ لے گئے ہو سکتا ہے ایک آٹھ سیٹ میں تبدیلی آئے تو ایک ساٹھ تو بھی آپ کیا کریں گے آئینی پرویشن تور رہیں گے آپ آئین جو نوے دن کے اندر الیکشن کرنے کی ساٹھ دن کا بعد میں بڑا کلیر ہوں میں باگا پھر بتاتا چلتا ہوں کہ ساٹھ دن کی منطق کیا جمعیت کا تسلسل ہے پانچ سال کی سمیہ پوری کریں پانچ سال کی لیمٹ یاد رکھ لیں اگر پہلے تعلیل کریں گے تو پانچ سال بعد میں ہونی ہے اس لیے نوے دن آگے جا سکتا ہے لیکن یہاں کہا کہ تین دن آگے آگے کر کے آپ نوے دن آگے لے جائیں تو پانچ سال کو سامنے رکھ کریں گے تو آپ لے جا نہیں سکتے ہیں ساٹھ دن کے اندر اندر علاقہ اور ایک یہ بات بھی ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ میں بتا چکا ہوں آئین کی منہ پرویشن ساری آپ کے سامنے رکھ دی تھی صدر نے ڈیٹ دینی ہے نیشنل سیملی کی صبحی سیملیوں کی ڈیٹ دینی ہے انہیں الیکشن کمیشنر کا کوئی اختیار نہیں ہے سیکشن ففٹی سیملی کا سائٹ پہ آپ رکھ دیں دیڑھ ان کا کام ہے آئی نہیں تو تو آپر یہ دیڑھ دیں اور ساٹھ پہ ان کے اندر اندر الیکشن کرائیں صرف اس بنیاد کے اوپر کے مردم شباری کانسل اف کومنٹرس یہ سارے معاملے سبنگور کے سامنے جا چکے ہیں اور اب جب تک صدر پاکستان اور گورنر اس معاملے میں ایکشن نہیں لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں انہیں فوری طور پر آئین پر عمل درامت کرتے ہوئے ہدایات دینی نوٹس جاری کریں کہ فلان ڈیڑھ کے یہ الیکشن ہے اور آپ کو پتا ہے آٹھ اکتوبر کی ڈیڑھ تو پہلے ہی دے چکے ہیں صبح پنجاب کی اور خیبر پختون کہا کہ جو آج تک وہاں نوی دن بھی ابھی تک پورے نہیں ہو سکے اور آئین